یہ کہانی آج یا کل کے نہیں ہے بلکہ یہ قریب دو سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہے جب امریکی ستنترتہ سنگرام کی لڑائی میں ایک امریکی وارشپ نے خود سے بہت بڑے برطانی جہاز جنرل مانگ کو محض 26 منٹ کے ید میں ہرا کر سرینڈر کرنے کو مجبور کر دیا تھا اس امریکی جہاز کا نام تھا ہیدر علی جو کی محسور کے مشہور شاشک ہیدر علی کے نام پر تھا بس اس کا انداز تھوڑا سے بدل گیا تھا تو کیا تھی اس لڑائی کی کہانی اور کیسے محض 26 منٹ ہیدر علی نے جنرل مانگ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا چلی دیکھتے ہیں سال تھا 1782 اور تاریخ تھی 8 اپریل صبح کے وقت ید میں ہوئی یہ جیت امریکی نو سنہ کے اتحاس میں درج ہے اور ڈیلا ویر کی کھاڑی میں ہوئی اس جنگ کی پینٹنگ یو ایس نیول اکیڈمی میں آج بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ امریکہ کی برٹن کے خلاف یہ پہلی اتنی بڑی نو سینک جیت تھی لیکن زمینی لڑائی میں برطانی جنرل لارڈ چارلز کان واللس پہلے ہی سال 1781 میں امریکی کمانڈر انچیف جارج واشنگٹن کے سامنے گھٹنی ٹیک چکے تھے بہرحال اپنے سب سے پہلے سوال پر آئے تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو دماغ میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ بھلا حیدر علی کا نام امریکہ کیسے پہنچا دراصل دکشن بھارتی راجے محسورو کی 18 سدی سے ہی پوری دنیا میں ایک الگ پہچان تھی 1757 کی پلاسی کی لڑائی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی اتر بھارت میں ایک مضبوط چھتریہ شکتی کے روپ میں اکری لیکن حیدر علی اور ان کے اترادگاری ٹیپو سلطان نے برطانیوں کے خلاف 30 سال میں چار جنگیں لڑی اور انہوں نے چاروں جنگوں میں انگریزوں کو تگڑی مات دی اور انہیں دکشن کے ایک بڑے حصے سے دور رکھا اسی درمیان امریکہ کی آزادی کی لڑائی 1783 میں سماپت ہو گئی اور ایک نئے دیش امریکہ کا جنگ ہوا اور اب نام کی بات کو لے کر اتحاسکار بتاتے ہیں کہ اس کے دو مین سورس سامنے آتے ہیں اور وہاں فرانسیسی سینگ ادھگاریوں کے امریکی ستنترتہ سگرام کے پرموک کرداروں کے لکھ گئی چٹھیاں اور گھوڑے مانا یہ جاتا ہے کہ ان چٹھیاں اور گھوڑوں کی وجہ سے ہیدھر علی اور ٹیپو کا نام امریکہ پہنچا کیسے چلی دیکھتے ہیں انکاسٹر کے دیوک پریگرین برٹی جو بریتانی کی سینہ میں جنرل اور لیفٹینینٹ جنرل بھی رہے انہیں گھوڑوں کی ریس کا شوق تھا انہوں نے سال 1765 میں اپنے گھوڑے کا نام ہیدھر علی رکھ دیا تھا اس کے کچھ سال پہلے ہیدھر علی نے اپنے آپ کو محسور کے شاشک کے طور پر ستھاپت کر لیا تھا اور اسی بیچ پانڈیچیری میں ہیدھر علی سے انگریزوں یعنی East India Company کو مات بھی گھانی پڑی تھی اس کے ساتھ ہی ٹیپو سلطان نے بھی کچھی عمر سے ہی East India Company کے ٹھکانوں پر ہملو کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اس دوران انگلینڈ میں ریس کے گھوڑوں کے ایک بریڈر نے اپنے ہاں پیدا ہونے والے گھوڑے کے ایک بچے کا نام ٹیپو ساحب رکھ دیا بادمینی گھوڑوں کے ونش کا ایک جانور امریکہ بھی جا گیا اور وہاں بھی گھوڑوں کا نام محسور کے شاشکوں کے نام پر رکھنے کا سلسلہ چل پڑا اور اس طرح سے ہیدھر علی اور ٹیپو نام امریکہ میں پہنچ گئے تھے ہیدھر علی نام کے گھوڑے کے ونشج کو لے کر امریکہ کے پورٹس ماؤتھ میں چھپے ایک پمفلیٹ کا ذکر اتحاسکار امین احمد کے ایک لیکھ میں ملتا ہے جس پمفلیٹ کی کوپی یویس پارلیمنٹ لائبریری میں موجود ہے اب لیکن یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ برطانی آخر اپنے ریس کے گھوڑوں کے نام اپنے دشمنوں کے نام پر کیوں رکھ رہے تھے ویسے یہاں ایک اور بات یاد رکھنے ہی ضرورت ہے کہ جہاں بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہیدھر علی اور ٹیپو سلطان لمبی لڑائی لڑتے رہے وہیں برطانیوں کے ساتھ ہیدھر علی کی ویاباریک اور سین نے سندی بھی رہی اور ہو سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ رہی ہو جس کے کارن کم سے کم کچھ برطانیوں نے اپنے جانوروں یا اس طرح کی چیزوں کے نام میسور کے ان شاشکوں پر رکھے ہو اور اگر امریکہ بھی بات کرے تو امریکی ستنترتہ کی لڑائی کے مکھے نائکوں کو چٹھی لکھے جانے کا ذکر 1777 کا ملتا ہے جس میں فرانسیسی سینہ کے لیفٹنین جنرل نیکامتے دا تریسان نے بینجامین فرانکلین کو بھیجے گے خط میں ہیدھر علی کو بری مغل پرنس گلایا تھا اور کہا تھا کہ وہ ہیدھر علی کے ساتھ کام کر رہے یوروپ وواسیوں سے ان کا سمپرک کروا سکتے ہیں امریکی لڑائی کے نائکوں جیسے جان ایڈمز جو امریکہ کے پہلے اپر راشترپتی رہے اور بعد میں راشترپتی بنے ان سے لے کر امریکہ کے چھٹویں راشترپتی جان کونسی ایڈمز اور بعد میں چوسے راشترپتی بنے جیمز میڈیسن تک بھارت کے اندر انگریزوں کے خلاف چل رہے سنگرش کو بہت دھیان سے دیکھتے تھے اور سامراجعباد کے وستار کے چلتے بریٹین، فرانس، سپین، پورتگال اور باقی کے یوروپیہ دیشوں کے بیچ بھارتی اوپ مہدیوب کو لے کر لمبی کھیچتان اور لڑائی جاری رہی جس میں آخر میں فرانس اور بریٹین کے بیچ سب سے لمبا سنگرش رہا اور آخری جیت بریٹین کی رہی امریکی کرانتی کے قوی نے لکھی ہیدر علی کی گاہ تھا امریکی ستنترتہ کی لڑائی اور محسور کے ان دونوں شاشکوں کی بیچ فرانس کا ایک بڑا پول تھا جہاں امریکہ کی لڑائی فرانس کی وطی اور سین نے مدد سے سمبھا ہو پائی وہیں ہیدر علی اور ٹیپو سلطان نے سین نے پریشکشن اور سین نے تقنیق حاصل کرنے کے لیے فرانس سے بہت نزدی کی سمبند کام رکھے یہ شاید وہی بات تھی کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے جس کا اثر تھا کہ فلیف فرانو جنہیں امریکی کرانتی کا قوی بھی بلائے جاتا ہے انہوں نے ہیدر علی کی گاتھا لکھی جس کے کچھ پنگتیاں یوں ہیں پورب کے ایک راجکمار پر اس کا نام ہے وہ جس کے دل میں آزادے کی مشال جل رہی ہے اس نے بریطانی کو لجت کیا ہے اپنے دیش کے ساتھ کیے گیا نیائے کا بدلہ لے کر باہرحال 19 اکٹوبر 1718 میں بریطانی سینہ کی امریکی لڑا کو ہاتھ ہار کے بعد جب نیو جرسی کے ٹرنٹن میں جیت کا جشن منایا گیا تو اس میں جو تیرا جام پیے گئے اس میں ایک جام ہیدر علی کے نام کا بھی تھا آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جاتے جاتے سے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دوانا بلکل مت بھولنا